اگلے جمعے کو دونوں پختونخواہ کی اسیمبلی ڈیزولف کر دیں گے اور پنجاب کی اسیمبلی ڈیزولف کر دیں گے اس کے بعد ہماری جو ایک سو غالباً تئیس سیٹے ہیں اس وقت نیشنل اسیمبلی میں ہم وہاں جا کے نیشنل اسیمبلی میں جا کے پیکر کے سامنے ہم کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے ریزنیشن ایکسپٹ کرو پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسیمبلیاں جمعہ 23 دسمبر کو تحلیل ہوں گی عمران خان کا قومی اسیمبلی سے اسیفوں کی منظوری کے لیے ارکان کے سپیکر کے روبرو پیش ہونے کا بھی اعلان ہمیں کہا جا رہا ہے حکومت چھوڑی تو بڑا ظلم ہوگا اس کے باوجود تحلیل کا فیصلہ کیا ہم ایوانوں سے نکلے تو 66 فیصد سیٹوں پر الیکشن ہوگا آئین میں تاخیر کی اجازت نہیں نویروز میں انتخابات ضروری مخالفین کو عبرتناک شکست دیں گے این آر او ٹو لینے والے چونوں کا نام و نشان مٹا دیں گے عمران خان کا ویڈیو لنک خطاب حکومت کو سازش کر کے بیرونی سازش کا حصہ بن کے کون ذمہ دار تھا اس کا اس کا ایک آدمی ذمہ دار ہے اس کا نام ہے جنرل باجوا میں چاہتا ہوں کہ ہم الیکشن کے ذریعے ان کو شکست دیں اور ان کو ایسی شکست دیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے ان چوروں کا نام و نشان یہاں سے چلا جائے یہ فتنہ ہے فسادی ہے چور ہے ڈکیت ہے فورن ایجنٹ ہے اور یہ صرف شور اس لیے کر رہا ہے اور دھمکاتا اس لیے ہے اور گالی اس لیے دیتا ہے کہ اس کی ان تمام عمالوں کا شور مچا ہوا ہے جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اسمبلی آج توڑ دوں گا میں کل توڑ دوں گا میں پرسو توڑ دوں گا میں جمعہ کو توڑ دوں گا میں بدھ کو توڑ دوں گا بھئی توڑو اسمبلی اسمبلیاں توڑنے کے لیے تاریخوں کے اعلان کی نہیں حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے امران خان کے پاس اب ایٹی ایمز کی سہولت نہیں یہی دونوں اسمبلیاں ان کا کیچن چلا رہی ہیں تحلیل کی بڑک محض ڈراما کبھی عمل نہیں ہوگا پی ٹی آئے چیئرمن جمہوریت معاشی استحکام اور عوام کرلیف کے اقدامات پر حملے کر رہے ہیں شور صرف اور صرف چوریاں چھپانے کے لیے مچایا جا رہا ہے ملک میں عام انتخابات اپنے وقت پر ہی ہوں گے انتشار پھیلانے والوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے وفاقی وزیر اطلاعات مری مورنگ زیب کا رد عمل بڑے اعلان سے پہلے بڑی بیٹھت زمان پارک میں مران خان اور چوہدری پر ویس لاہی کی اہم ترین ملاقات چوہدری مونس لاہی اور حسین لاہی کی بھی شرکت پنجاب اسیملی کی تحلیل سمیت اہم امور پر مشاورت آئندہ کے لائے حمل پر بھی بات چھی مشاورتی جلاس میں بھی مختلف آپشنز پر تبادلے خیال قافلی کی قیادت نے اپنے رابطوں اور اہم ملاقاتوں پر اعتماد میں لیا پنجاب اسیملی امران خان کی امانت تھی جو واپس کر دی شروع سے ہی پی ٹی آئی چیئرمن کے فیصلے سے مطمئن تھے سیٹ ایڈجسمنٹ پر ابھی تو کام شروع ہوا ہے بات آگے چلے گی چوہدری پرویس لاہی کی زمان پارک سے روان کی کے وقت گفتگو امران خان کی جانب سے اسیملیاں توڑنے کی تاریخ اعلان وزیراعظم نے اہم اجلاس آج طلب کر لیا پنجاب اور خیبر پختون خواہ اسیملیاں بچانے کے لیے قانونی اور آئینی پہلویں پر غور ہوگا نون لیگ کی سینئر قیادت شرکت کرے گی پی ٹی آئی کو سیاسی میدان میں ٹاف ٹائم دینے کا فیصلہ نون لیگ پنجاب میں وزیراعلا اور سپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائے گی قیادت کی منظوری کے بعد اسیملی سیکرٹیرٹ میں جمع کرائی جائے گی وزیراعظم کے زیرستارت اجلاس میں ہم فیصلے شہباز شریف کی نواز شریف سے بھی مشاورت عوام کا اعتماد توڑنے والے اب اسیملیاں توڑ رہے ہیں سیاسی شرپسند ملک میں انتشار کے خواہش مند یہ چاہتے ہیں بیرونی سرمایہ کاری نہ آئے کوئی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان ڈیفارٹ کر جائے لیکن ایسا ہوگا نہ ہونے دیں گے وزیراعظم کازم معاشی تباہی باقاعدہ ایجنڈے کے تحت لائی گئی موجوانوں کو روزگار دلانے کے لیے سیاسی بے روزگاروں سے نجات ضروری ہے شہباز شریف کی تنقید آج جب یہ کسی ہے لیڈرشپ کا اسمیو کی تحیل کے معاملے پر یہ تیس راپ اور حتمی اجلاس تھا جس نے آج چاروں صوبوں اور مرکزی جو قیادت تھی 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 انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اگر حکومت کی جانت سے سنزیدہ نویت کے مذاکرات نہیں کیے جاتے تو 23 دسمبر کی تاریخ پر اتفاق کیا گیا ہے کہ اس تاریخ کو جو ہے وہ اسمبلی تحنیل کر دی جائے پنجاب اور ٹیٹی کے اس حوالے سے عمران خان جو ہے وہ حتمی فیصلے کا اعلان 17 دسمبر کو کریں گے لیکن پی جے کی قیادری یہ چاہتی ہے کہ جو سیٹپ ہے تین ماہ کا اس کے ہوتے ہوئے 23 ماہ سے پہلے جن دونوں صوبے ہیں یہاں پر انتخابات ہوگی سب سے پہلے سب سے تیز کی روایت برقرار دنیا نیوز کا ایک اور عزاز پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسمبلیوں کی تحلیل کے دن کب پہلے ہی ناظرین کو بتا دیا 23 دسمبر کی تاریخ حوالے سے بریکنگ نیوز 14 دسمبر کی نشریات کا حصہ تھی یہ تو ملک کو ڈیفالٹ کے اوپر لے کے چلے گئے نا اس حکومت کو تو ایک دن بھی دینا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ قومی جرم ہوگا اگر آپ ان کو ایک دن بھی آپ دیں جس نہج کے اوپر یہ حالات کو لے آئے ہیں ہماری تمام اپنی پارلیمنٹ وزراء اعلیٰ سے مشاورت ہو چکی مکمل ہو چکی ہم اس بات کے اوپر بالکل متفق ہے کہ اب ہمیں ان کو مزید وقت نہیں دینا فیصلے لینے ہیں فوری لینے ہیں اسمبلیوں کی تحلیل آئینی راستہ امپورٹڈ حکمرانوں نے ملک کو ڈیفالٹ کے غریب پہنچا دیا یہ ملک کے بجائے ذاتی مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں ان کو ایک دن بھی مزید دینا قومی جرم ہوگا فرو خبیب کی پروگرام اختلافی نوٹ میں گفتگو پاکستان نے بھارتی وزارت خارجہ کا بیان مسترد کر دیا موڈی سرکار گجرات کے قتل عام کی حقیقت چھپانے کی کوشش کر رہی ہے فسادات کے ماسٹر مائنڈ بھارت میں اہم سرکاری عہدوں پر فائز ہیں بھارتی حکمران جماعت نے نفرت تفرقہ بازی اور دہشت گردی کے محول کو جنم دیا ترجمان دفتر خارجہ کا ردی امر انٹرنیشنلی ڈیکلیٹ ٹیرس شخصہ جو کس وقت بھارت کا وزیراعظم بنا ہوا ہے کل بوشن یاد اغ پاکستان میں کیا کرنے آیا تھا یہ صرف فوٹپرنٹس نہیں ہیں یہ اوپن ان شٹ کیسز ہیں کہ بھارت کی پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی کے واقعات ہیں ان میں کہیں نہ کہیں آپ کو اس کے فوٹپرنٹس بھارت کے طرف نظر آئیں گے بھارتی مائنڈ سیٹ کو مو توڑ جواب پیپلز پارٹی کا آج ریلیوں کا اعلان وزر خارجہ کے بیان پر ہندوستان میں مظاہریں جاری عوام بلاول بھٹو کی حمایت کے لیے نکلیں مسئلہ کشمیر پر پوری قوم کا موقف ایک بھارت مقبوضہ وادی میں ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ رہا ہے شرجیل میمن اور شازیہ مری کی پریس کانفرنس جو موڈی سرکار وہاں پر اپنے ہندو انتہا پرسندوں کو باہر نکال رہی ہے ہم پہلے تو اس کی مضمت کرتے ہیں سخت الفاظ میں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ کل پورے ملک میں ہر زلے کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جررت مندانہ موقف کی تائید کرتے ہوئے اظہاریں یا جہتی منایا جائے گا لاہور میڈیکل اینڈینٹل کالیج کا چھٹا کونوکیشن چار سو دس میڈیکل گریجویٹس اور دو سو پچاس ڈینٹل گریجویٹس نے ڈگرییاں حاصل کی پوزیشن ہولڈرز اور امتیازی نمبرز حاصل کرنے والوں کو سیڈیفیکیٹ اور میڈلز سے نوازا گیا سکھر ہے دراباد موٹرو وے کرپشن کے سپیشل بینکنگ کورٹ نے سابق جپٹی کمیشنر نوشہرو فیروز تاشفین عالم سمیت چار ملزموں کو اشتہاری قرار دے دیا جائے دادوں کی تفصیل بھی طلب لاہور میں دھنگ کی شدت میں اضافہ موٹرو وے متعدد مقامات سے بند کر دی گئی ایم ٹو لاہور سے شیخ اپورا ایم فائیف شیرشاہ انٹرچینج سے ترینڈا محمد پناہ تک بند لاہور ملتان موٹرو وے فیسپور سے سمندری تک بند کر دی گئی لاہور سیالکوٹ موٹرو وے ایم الیون پر بھی دھنگ کا راج مسافر غیر ضروری سفر سے اشتناب اور فاگ لائٹس کا استعمال کریں ترجمان موٹرو وے پولس کی ہدایت موسیقی